خان صاحب کے بعد سب سے بڑا لیڈر میں ہی تھا پارٹی کا اور میں نے لیا کیا؟ کیا میں نے سینیٹر بنایا؟ یا مجھے سی ایم بنایا؟ کیا مجھے وزیراعظم کا مشیر بنا دیا؟ وزیراعلا کا مشیر بھی نہیں بنایا؟ ہمارے نوجوان انفورچنیٹلی اچھی زبان استعمال نہیں کرتے رہے آپ نے سیاست نہیں اس وقت بچانی اس وقت آپ نے عزت اور بچے بچانے ہیں اسی نے شلوار لٹکائی ہوئی ہے جنڈے کے اوپر اس کے اوپر لکھا ہے شلوار شریف وقت آ جاتا ہے واپس اور وہ وقت اندر رہنے سے نہیں آنا تھا کئی لوگ کہتے ہیں ہم ڈٹ کے چھپے ہوئے تھے یا چھپے ہوئے تھے یا تم ڈٹے ہوئے تھے دو باتے یاسمین راشد اندر ہے ان کے آگے پیچھے اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا میرے بھی ملک میں بچے نہ ہوتے میرے یہ تین ادارے یہ آنا ہوتے میری کونسی اپنی فیکٹرییں چل رہی تھیں ابرار الحق صاحب نے تحریک انصاف کے ڈٹ کر کھڑے رہنے والوں کی قربانیوں کا خوب مزاک اڑایا انتہائی بے خودہ سے مثالیں بھی دیں اور ساتھ میں یوت کو بولا کہ وہ بہت زیادہ بدزبان ہے یاسمین راشد صاحبہ کو ایک طرف تو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کہ وہ حمد سے جیل کاٹ رہی ہیں بزرگ خاتون ہیں وہیں پر یہ بھی بول دیا کہ اگر میرے بچے یا کچھ بھی اس ملک میں نہ ہوتا تو میں بھی جیل کاٹ لیتا مدل کوئی بڑا کام نہیں کر رہی پھر دوسرے وہ کہتے ہیں میری بھی بلے بلے ہو جاتی کہ میں جیل کاٹ کر آیا ہوں ہم سلطان رہی اور مصطفی قریشی کو بہت پسند کرتے ہیں اور کریکٹر بھی اسی طرح کا چاہتے ہیں ساتھ میں بزدار صاحب پر بھی تنقید کے نشتے چلاتے ہوئے کہا کہ وہ اہل ہی نہیں تھے وزیرعالہ بننے کے اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح تیرہ سال خدمت کہ مجھے کوئی سیٹ نہیں ملی کچھ نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وزیرعالہ میرا فون تک نہیں اٹھاتا تھا عبرالرحق صاحب سے سوال کیا گیا کہ جب قربانی کا وقت آیا تو پہلے تو آپ نے بہت قربانی دی ہیں لیکن وقت آیا تو آپ جو مو موڑ کر چلے گئے جس پر انہوں نے کہا کہ یہ قربانی کا وقت نہیں تھا صبر کا وقت تھا سعاد میں بتایا کہ میرے بیوی بچے ملک میں تھے ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھی میں نے تو یا تو سیاست بچانی تھی یا عزت تو میں نے عزت بچائی سیاست تو پھر بھی آ جاتی ہے سعاد میں بتایا کہ وقت واپس آ جاتا ہے وہ اندر رہنے سے بھی نہیں آتا وہ باہر رہ کر بھی آ جاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر چھپے ہوئے تھے یہ کونسی بات ہے اس پہ جو انہوں نے منگھڑک مثال سنائی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے وہ سنیں ذرا ہمارے نوجوان انفورچنیٹلی اچھی زبان استعمال نہیں کرتے رہے کسی نے شلوار لٹکائی ہوئی ہے جنڈے کے اوپر اس کے اوپر لکھا ہے شلوار شریف اللہ پہ چھوڑتا ہوں میں اپنا معاملہ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں وہ صبر سے کام لینے والا وقت تھا آپ کو جب آپ کے بچے کوئی کہ آپ کے اپنی عزتیں محفوظ نہ ہوں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو یقیناً آپ کو درست فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے سیاست نہیں اس وقت بچانی اس وقت آپ نے عزت اور بچے بچانے ہیں وقت آ جاتا ہے واپس اور وہ وقت اندر رہنے سے نہیں آنا تھا کئی لوگ کہتے ہیں ہم ڈٹ کے چھپے ہوئے تھے یا چھپے ہوئے تھے یا تم ڈٹے ہوئے تھے دو باتیں ڈٹ کے چھپے ہوئے والی کونسی بات چوک چروک لے انہوں نے کہا کدھر کندہ ہے میں پچھے آٹ جو بڑی مشکل عزت بچا کے پجے ہیں میں ڈٹ کے چھپن جا رہا ہے پچھلے چوک اببہ جنہوں بڑے چھتر پہ رہے ہیں ہمیں جنہوں پھاڑ کے لے گئے ہیں توڑی پاہ بینوں ہی نال لے گئے ہیں تو میرا مطلب ہے یہ اچھا عزت بچا کے باہر جتا باگ رہا ہے یاسمین راشد اندر ہے تو میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان کے آگے پچھے اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا میرے بھی ملک میں بچے نہ ہوتے میرے یہ تین ادارے ہی آنا ہوتے میری کونسی اپنی فیکٹرییں چل رہی تھیں تو میں سیاست بچا کے اپنا جیل میں گزار دیتا وقت میرا تو اس سے گراف آسمان پہ لگ جاتا جیل چو آیا بکاہ ہم مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی کو پسند فرماتے ہیں جو میں نے تیرہ سال سے محنت کی اور میں نے لیا کیا کیا میں نے سینیٹر بنایا یا مجھے سی ایم بنایا کیا مجھے وزیراعظم کا مشیر بنا دیا وزیراعلا کا مشیر بھی نہیں بنایا میرا تو وزیراعلا فون بھی نہیں اٹھاتا تھا تو یہ میری پارٹی کے اندر حالت تھی تو مجھے تو لوگوں نے اتراز ایسے کیا جیسے خان صاحب کے بعد سب سے بڑا لیڈر میں ہی تھا پارٹی کا بزدار صاحب تھے ان کا وزیراعلا بننا بنتا ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ یہی عبرالرہ صاحب ہیں جس پر نہ صرف تحریک انصاف والے جان چھڑکتے تھے بلکہ تحریک انصاف بھی ان کو بہت زیادہ جوہے عزت دیتی تھی ٹھیک ہے کہ کئی معاملات ہوں گے جو ہے آپ کو فون نہیں اٹینڈ کرتے تھے یہ آپ کی شکایت سمجھ لگتی ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ بھئی وہ صبر کا وقت تھا صبر کا وقت یا تو ایک طرف یہ کہہ دیں کہ بھئی تحریک انصاف والوں نے اٹیک کی ہے ایچکیو وغیرہ پروبا کی جگہ پر جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ صبر کا وقت صبر کا وقت کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا صرف آپ کی خواتین کے اوپر جو کچھ ظلم کیا گیا ہے جس کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ڈر تھا کہ کہیں آپ کی خواتین کے ساتھ جو ہے اس طرح کام نہ کیا جائے جس طرح مبینہ طور پر ظاہر سی بات ہے کہ سامنے آتی ہیں کہانی کہ کسی کے کپڑے پھاڑے ہیں کسی کی عزت ہے تار تار کی ہیں کسی کے والد کو جو ہے ایک ایسی نظیبہ غیر اخلا کی ویڈیو سینڈ کر کے بتایا ہے کہ بھئی یہ آپ کی پیٹی ہے اور اس کا جیل میں جو ہے ہم یہ حال کر رہے ہیں ساتھ میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیل میں رہنے رہ کر ہی قربانی نہیں دی جا سکتی وقت واپس نہیں آتا باہر بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر بھئی وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے ان کی جان جاتے ہوئے دیکھی ہے بڑے والدین کی جان جاتے ہوئے دیکھی ہے اپنے ملاجمین کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے سامنے بٹھا کر کہا گیا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہم جو ہے اس طرح کی نزیبہ حرکات کریں گے نازلک آزا پر جو ہے انٹے باندھنے کی کہانیاں سامنے آئی ہیں تو وہ بے وقوف نہیں ہیں زائد سی بات ہے کہ اصل میں وہی پہڑی کے ہیرو ہیں اور وہی ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے مثال دی کہ بھئی وہ نبی پاگ نے بھی جو ہے وہاں پر چھپ کر جو ہے گھاٹی میں چھپ کر جو ہے اپنی جان بچائی تھی اور اچھے وقت کے انتظار کیا تھا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھئی کس طرح جو ہے وہاں کے مکہ کے لوگ جو ہے بدزبان نہیں تھے تحریک انصاف والے تو بدزبان بھی ہیں آج ان کو لگتا ہے اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ اتنے سال انہوں نے ماشاء اللہ سے تحریک انصاف انہیں بدزبان لوگوں میں گزار دیا اس وقت یاد نہیں آیا خیر ایک طرف تو یہ مثال دے رہے ہیں کہ گھاٹی میں بیٹھ کر جو ہے انہوں نے اچھے وقت کا وہ کیا اور تاکہ ٹریٹ کیا جا سکے لیکن وہی پر جو تحریک انصاف کے لوگ جو ہے چھپے ہوئے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے جو نیچ آ رہے کہ ان کی ماں بہن بیوی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات جو ہے ہمارے اپنے ہی ادارے کریں جس کا ان کو ابراور حق صاحب کو بھی ڈر تھا تو ان کو تو الٹا یہ اتنی گھٹیا سی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ کس طرح بندہ دھوڑتا ہو جارا تھا اور پلانے نے کہا کہ بھئی وہ میرے باپ کو تو اس طرح مار بڑھ دی ہے اور میرے بیوی کے ساتھ ہی ہے اور ہاں بچوں کے ساتھ مطلب عجیب سی کہانی انتہائی افسوس ہوتا ہے اور یہ وہی شکس ہے جو مطلب کہ پریس کانفرنس کرنے والوں میں پیش پیش تھا اور پریس کانفرنس روتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی اور دو تین روز کے بعد انس کا پھر جو ہے باہر کنسرڈ تھا وہ یہ بڑا دھمار نے ڈال ڈال کر جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے تھے جس کے اوپر تحریک انصاف والوں نے ان کو صبح خوب جو ہے سنائی تھی جس کی وجہ سے آج ان کو جو ہے بزبان لگنا شروع ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے نہیں لگتے تھے جیسے انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی ہے ان کی جو پھر درگت بنائی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے نہ مردگی دکھا کر جانے والوں پر کیا حال ہوتا ہے تو پھر وہاں پر یہی باتیں ہیں اب یہاں پر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جیلے کاٹنے والے اور آپ جیسے بھگوڑے جو ہے برابر نہیں ہو سکتے بھئی وہ ساری ان کی بیویں بھی ہیں یہاں پر بچے بھی ہیں جہاں پر نہ صرف ان کے نازک آزا پر ہنڈے باندھی گئی ہیں یہاں پر بیٹیوں کے جو ہے غیر اخلاقی ویڈیو جو ہے وہ بھیدی گئی کہ بھئی دیکھیں آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کسی کے گھر پر حالہ بول لے کسی کے یہاں پر کاروبار بند کر دی ہیں کسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر اس کی بیوی اور ماں کے کپڑے تک پھار دی ہیں تو یہ سارے ظلم برداشت کر کر وہ جیلے کاٹ رہے ہیں اگر حمد ہوتی تو آپ بھی کاٹ لیتے یہ صرف کمزوری ظاہر کر رہے ہیں آپ کے میری تو بیوی بچے یہاں تھے یاسمی راشی صاحبہ شاید یہاں کچھ نہ ہو بھئی کیوں نہیں ہے اس کا بھی سارا کچھ یہی ہے ٹھیک ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے اپنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے باقی تو سب کچھ یہی ہے اس کا تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں برحال آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی رائکمنٹ میں ضرور دیں